اعوذ باللہ ہم نشیطال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محباب ٹیک فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو امید کروں گا کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ آج کی ویڈیو کس موضوع پہ ہے کہ بلیک آسٹر لوب آر ای آر با مقابلہ گورڈن مصری اس کی حقیقت کیا ہے وہ اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک گروپ بھی جو میں نے نیا بنایا آپ اس کو ضرور جوائن کریں انشاءاللہ کچھ دنوں تاکہ اس کے اوپر بائنگ اینڈ سیلنگ کا کام شروع ہو جائے گا میرے کچھ موضوع دوست جو آسٹر لوب آر ای آر کے ساتھ جو ہے نا وہ کل کا تنگید کرتے ہیں کہ گورڈن مصری کو اس سے بہتر قرار دیتے ہیں میں ان کی باتوں کو ضرور سارا آنکھوں پر رکھوں گا لیکن میں ان کے سوالات کے جوابات جو اندلیل کے ساتھ دوں گا کہ جو تجربات مشہدات معلومات آپ کو گوگل سارچ انجن سے ملتے ہیں نا اس میں شاید دنیا میں کسی دیسنیری میں بھی موجود نہیں ہوں گے جیسے کہ آپ اگر گوگل میں جا کے سارچ کرتے ہیں کہ ٹاپ ایگ لینگ ہن کون سی ہے یا ہن ورڈ ریکارڈ لکھیں یا ہن لینگ ورڈ ریکارڈ لکھیں یا ایگ لینگ ہولڈر ہن یا کچھ اس طرح کچھ بھی آپ کی ورڈ لکھیں گے یا ٹاپ تھری لینگ ہن لکھیں تو اس میں جو سر فس آپ کو نظر آئے گی آپ کو آسٹرالورڈ نظر آئے گی اگر آپ دوسرے سارچ انجن کی یوٹیوب کی بات کریں اگر آپ وہاں پہ جا کے ہالی بلائک آسٹرالورڈ پہ لکھتے ہیں تو تب بھی جو میرے چینل کے اپنی ویڈیو ہے یا وہ فس تین ویڈیو میں ایک ویڈیو ضرور ہوگی اور جبکہ گولڈن مستری پر اکر ہم جائیں تو سالانہ ایف سار سے ایک سو سین ڈے آپ کو دینے کی ہوئے ایوریش رکھتی ہے اس ویڈیو کو اپنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جی یہ گولڈن مستری خراب ہے آپ اس کو بائے نہ کریں نہیں کتنے سالوں سے لوگ گولڈن مستری پر کام کر رہے ہیں وہ لوگ کمیابی ہوئے ہیں ایسا بلکل ہرگز مطلب نہیں ہے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی بریڈ مطارف ہوتی ہے تو اس کو آپ جلدی سے رد نہ کیا کریں پہلے اس کو اوپر پریکٹیکل کیا کریں اس کو چیک کیا کریں کہ واقعی یہ بریڈیس کابیل ہے یا نہیں تو عالمی منظر نامہ اگر دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی طرف آئیں تو اگر کوئی نئی جیس بلکل مطارف کرائی جائے تو پاکستان کی مہمز کو بلکل فوراں رد کرتی ہے جو میں نے دیکھا ہے اور شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر ترقی ہفتوں مالک کی بات کریں تو ہم تھر جنریشن میں آتے ہیں مطلب ہے سمجھ لیں کہ تیسری دنیا کے بچندے ہمیں لوگ کہتے ہیں اس کی مضال آپ یوں لے لیں کہ دنیا میں 5G جو ہے نا وہ لانچ ہو جگی ہے اور پاکستان میں بی اوری ہی ہے اور ایچ پلیس اور 4G کا چکڑی ختم نہیں ہو رہا تو اگر دو نئی بریڈ بلیک آسٹرال اور پور آر ای آر کا تو پچھلے دو سال میں جنین بریڈ کی ڈیمان میں اضافہ ہوا ہے شاید ہر ایک کو معلوم نہیں وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو انام لوگوں کو مہنگی ہونے کی وجہ سے ان تک پہنچ نہیں پائی ہوگی اور جو لوگ اس کے اوپر تجربہ کر رہے ہیں وہ لوگ اس بریڈ کو گولڈن میسری سے بہتر پا رہے ہیں ڈیمان کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس میں گولڈن میسری سے زیادہ انڈے دینے کی صلاحیت اور گوشت اور وزن کے حوالے سے یہ بریڈ اس سے اچھی ہے اگر آپ کو یہ چھوٹا سا اس کا فرمولہ ہی بتا دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ گولڈن میسری آج کے دن میں پچیس روپے کا بائے کرتے ہیں اور دوسری طرح آپ آسٹرال اور پور آر ای آر سو روپے کا بائے کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ پچھتر روپے زیادہ مہنگا اس کا چوزہ مل رہا ہوگا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ گولڈن میسری سے یہ سات انڈے بھی زیادہ دیتی ہے تو آپ کے پاس ستر سے پچھتر پر ریٹرن آجاتے ہیں حالانکہ ایسا ہوگا نہیں وہ آپ کو ستر پچھتر سے پر سے کہیں زیادہ انڈے آپ کو زیادہ دے گی گولڈن میسری سے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو گوشت سیل کریں گے تو آپ کو بونس ہے آپ کے لئے فائدہ ہے کیونکہ گولڈن میسری اتنا وزن نہیں کرے گی جتنا یہ آسٹرالورپ کرتی ہے تو باقی اگر آپ کو اس کے بارے میں آپ کو زیادہ بیٹر جانتے ہیں میرے سے اچھا جانتے ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ میں ایک سوال بھی اس ویڈیو میں کرتا چلوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلیک آسٹرالورپ آر ای آر با مقابلہ گولڈن میسری کون سی بریڈ اچھی ہے اگر میرے اپنے مطابق بات کروں میں اپنے میرے زاویے کے مطابق تو یہ بریڈ آسٹرالورپ اور آر ای آر گولڈن میسری سے بہتر قرار دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور پیج کو لائک کرنا نہ بھولا کریں اسلام علیکم